وہ قرآن جو نبی پہ بنازل ہوا تو آقا کو پسینہ آجاتا تھا تمہارا دس سال کا بچہ قرآن اس قرآن کو پڑھ رہا ہے اور اس قرآن کی خوشبو دل میں لیے پھر رہا ہے وجہ کیا ہے؟ اس قرآن کو رحمان نے پڑھایا ہے الرحمان علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا پہاڑوں میں اوقات نہیں برداشت کرے حضور علیہ السلام کا چار بار شکے صدر ہوا ہے کتنی بار؟ چار بار شکے صدر ہوا سینہ کھولا گیا احادیث کی کتاب میں بتاتی ہیں حضور علیہ السلام کے شمیل کے بارے میں اللہ آپ کو پڑھنا نصیب کرے حضور علیہ السلام کے یہاں سے لے کر ناف تک ایک بریق لکیر تھی جو یہ بتاتی تھی کہ یہاں سے سینہ کھلتا رہا ہے ایک بار بھی نہیں چار بار چار بار سینہ محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول ہے آپ کا سینہ کھول ہے چار بار پہلی بار جب حضور حلیمہ سادیہ کے پاس تھے بلکل بچے تھے حضرت شیمہ فرماتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو لے کے پھر رہی تھی اچانک دو تین فرشتہ آیا اور انہوں نے میرے بھائی کو مجھ سے لے لیا حضور کو وہاں پہ ایک جنت کا کپڑا رکھا اس پہ حضور کو لٹایا پھر حضور کا سینہ کھولا اس میں سے حضور کا دل نکالا اس کو جنت کے پانی سے دھویا پھر دل اندر رکھ کے اوپر سے اشارہ کر دیا تو سینہ بان دھو گیا اور یہی سے تو سمجھنا چاہیے دل ادھر سے نکل جائے تو بندہ زندہ رہتا ہے نہیں نہ رہتا دل جسم سے نکل جائے بندہ زندہ رہتا ہے نہیں نہ رہتا مر جاتا ہے نا لیکن حضور کا دل حضور کا جسم یہاں ہے فرشتے وہاں دھو رہے ہیں اور حضور علیہ السلام خود فرماتا ہے کہتا میں بھی دیکھ رہا تھا حضور خود فرماتا ہے میں بھی دیکھ رہا تھا کہ فرشتے میرا دل دھو رہے ہیں اور آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں کچھ نکال رہے ہیں کچھ ڈال رہے ہیں کچھ نکالا بھی گیا کیوں چونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تخلیق کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں جاگ دے بیٹھے ہو بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں تکمیل تخلیق کیلئے ہوتی ہیں مثال کے طور پر اب بچہ پیدا ہو اور اس کے سر پر بال ہی نہ ہو لوگ کہیں گے کہ بچہ تو خوبصورت ہے لیکن بال کے بغیر پیدا ہوا ہے بالوں کا ہونا تکمیل تخلیق کیلئے ہے بچہ پیدا ہو اس کے ناخر ہی نہ ہو لوگ کہیں گے بچہ تو ہے لیکن ناخر نہیں ناخروں کا ہونا تکمیل تخلیق کیلئے ہے لیکن یہی بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بال کاٹے جاتے ہیں جب کاٹ نہیں تھے تو اللہ بھیجے کیوں اللہ بتانا چاہتے ہیں بھیجتے ہوئے بال ساتھ بھیجے تھے چونکہ تکمیل تخلیق تھی اب کاٹنا اس لیے ہے کہ حسن تخلیق یہ ہے جب حضور کو پیدا فرمایا گیا تو تکمیل تخلیق تخلیق کے اعتبار سے ہر چیز حضور کے جسم میں تھی پھر جب پیدا ہو گئے تو اب حسن تخلیق کے لیے حضور کے جسم سے کچھ چیزیں نکال دی گئی کچھ چیزیں ڈال دی گئی بچپن میں حضور علیہ السلام دوسری بار جب حضور علیہ السلام کا شک صدر ہوا ہے دوسری مرتبہ تو وہ وحی جب پہلی نازل ہوئی پہلی وحی جب نازل ہوئی اس وقت پھر حضور علیہ السلام کو لٹا کر حضور کا سینہ کھولا گیا حضور کا سینہ کھولا گیا کیوں کیوں کھولا گیا کیونکہ اب حضور کے جسم میں وہ طاقت بھری جا رہی ہے جو اس قرآن کو برداشت کر سکے جبریل آئے جبریل جائے ایک بار نہیں دن میں سو بار آئے سو بار جائے حضور علیہ السلام جبریل کے آنے جانے کو وحی کے اترنے کو برداشت کر سکے اس لئے حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک کھولا گیا اور پھر آپ sesi کھولا گیا جب آپätzlich میراج کے لئے گیا اس کی وجہ کیا تھی وہاں سینہ کھول لکھی کیا ضرورت تھی صاف سی بات ہے آپ حاج کے لئے جاتے ہو تو آپ پہلے ٹھیک ہے لگواتے ہو کورس کرتے ہو وہاں کی ابو ہوا اور ہے یہاں کی ابو ہوا اور ہے وہاں کا موسم اور ہے یہاں کا موسم اور ہے تو جس طرح وہاں کا موسم آرہے یہاں کا موسم آرہے اس طرح یہاں کا موسم آرہے وہاں کا موسم آرہے حضور کے جس سب میں وہ صلاحیت برنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر شک صدر فرمایا گیا خیر بے اس تفصیل میں نہیں جاتا تو یہ قرآن جو حضور علیہ السلام کے سینے اطحر پر نازل ہوا یہ قرآن آپ کا نس سالہ بچہ اپنے سینے میں حفظ کر رہا ہے حضور کی برکت سے اس کو اللہ سکھا رہا ہے علماء جانتے ہیں ایک ہے لفظ رحیم کیا ہے اور ایک ہے لفظ رحمان رحیم فعیل ان کے وزن پر ہے اس سے وہ رحمت کا دریاء مراد ہے جو مسلسل بہ رہا ہے اللہ رحیم ہے اللہ کی رحمت مسلسل بہ رہی ہے مسلسل بہ رہی ہے اور ایک ہے رحمان فعلان ان کے وزن پر اہل علم جانتے ہیں جو سیغہ فعلان ان کے وزن پر ہو اس میں شدت ہوتی ہے اس میں تلاتم ہوتا ہے اس میں جلون ہوتا ہے اس میں جذبوں کا سمندر ہوا کرتا ہے رحمان کا معنی ایسا دریاء نہیں ایسا سمندر جس کی لہرے تھاٹھے مار رہی ہو جس کی بوجھے تلاتم برپا کر رہی ہو اب اللہ بتانا چاہ رہے کہ جہاں پہ قرآن پھڑا جا رہا ہے وہاں اللہ کی رحمت دریاء بن کے نہیں آرہی سمندر بن کے آرہی ہے اس لئے ہمارے اقابر جب اللہ سے کوئی بات منوانا چاہتے تھے تو وہ قرآن پڑھنے والے بچوں میں بیٹھ کر ان سے اپنے حق میں دعا کروایا کرتے تھے بڑے بڑے شیخ الحدیث بڑے بڑے اولیاں جب اللہ سے کوئی بات بنوانا چاہتے تھے تو وہ قرآن پڑھنے والے بچوں کے درمیان بیٹھ جاتے اور پھر ان سے کہتے ہیں اے بیٹو ہمارے حق میں دعا کرو یہ قرآن پڑھنے والے معمولی لوگ نہیں ہیں یہ اس قوم کی قریم ہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کی بات سنا رہا تھا انہوں کا قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ کا کلام ہے وقت کے بادشاہ نے کہا قرآن مخلوق ہے انہوں کا مخلوق نہیں ہے انہوں نے امام احمد بن حمد کو جیل میں ڈال دیا ہر روز کوڑے مارے جاتے چہرے پہ تھپڑ مارے جاتے امام احمد بن حمد برداشت کرتے رہے برداشت کرتے رہے ایک دن دنیا مان گئی کہ قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ کا کلام ہے جب امام احمد بن حمد کی وفات ہوئی وفات کے بعد کسی کو نظر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا تو امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لئے کرسی لگوائی اس پہ مجھے بٹھا دیا اور فرمایا کہ اے احمد بن حمد تو نے میرے قرآن کی خاطر اپنے چہرے پہ تھپڑ کھائے اپنے پوچھت پہ کھوڑے کھائے لے میں تیرے لئے حلال کرتا وہ قیامت کے صبح تک میرا لیدار کرتا رہے اور فرمایا کہ بھرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ قیامت کے صبح تک میرے اوپر موتیوں کی بارش کرتے رہے موتیوں کی بارش کرتے رہے یہ قرآن پڑھنے والے معمولی لوگ نہیں قیامت والے دن قرآن پڑھنے والوں سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا جنت کی سیلیہ جنتا ہے اس لئے میرے بھائیو آپ جس طرح اپنے دنیا بنانے کے لئے محنت کر رہے ہیں آخرت سمارنے کے لئے بھی محنت کریں دین کی درسگاہوں کو آباد کریں اپنے بچے بھیجیں اپنے مال میں سے ایک مخصوص حصہ جو مہمانان رسول کا حق ہے وہ ان پر پہنچاؤ کتنی عجیب بات ہے ہم نے عشر دینا بھی ہوتا ہے پھر بھی آپ کے پاس آنا پڑتا ہے لوگوں کو کہ جی عشر دو جی عشر دو آپ نے دینا نہیں ہے آپ پر فرض ہے مزہ تو تب تھا کہ آپ خود پہنچا کے آتے ہم ایک بار سبق پڑھ رہے تھے اور استاذ مہترم استاذ العلماء مولانا زفر احمد قاسم صاحب دامت برکاتم العالیہ کے پاس ہم سبق پڑھ رہے تھے ایک صاحب نے فون کیا حضرت صاحب کوئی بندہ بھیجیں ہمارے پاس سے گندہ مٹھوالے گندہ مٹھوالے کوئی کہنے والا بھی کھیچی تھا وہاں کا بڑا زیمدار ہے کہا جی کوئی بندہ بھیجیں گندہ مٹھوالے استاذ جی نے آگے سے مسکرا کے فرمایا میرے تو دل کرتا ہے کچھ دیر کے لئے تم خود بندے بن جاؤ کیا کہا ہے تم خود بندے بن جاؤ اور پہنچا دو جو دیر ہے ہو تو پہنچانے کا سواب بھی لے لو زکاة کسی نے اگر دینی ہے تو احسان نہیں کرنا اس لئے اپنا بال پاک کرنا ہے عشر کسی نے اگر دینی ہے تو احسان نہیں کرنا اس لئے اپنا فرض ادا کرنا ہے آپ اپنے جان کے صدقہ دیا کرے آپ مہمانان رسول پہ صدقہ زکاة اس سب سے ہٹ کے آپ عطیہ کیا کرے ان کو حدیہ کیا کرے ایک صاحب کو کسی نے کہا کہ فلا آدمی جو ہے نا فلا جو عالم ہے اس کو تم پیسے دے جاتے ہو مدرسے کے لئے اس میں سے وہ ذاتی ضرورت بھی پوری کرتا ہے چوگلی کھائی کہ وہ نا اس میں سے ذاتی ضرورت بھی پوری کرتا ہے تم اسے پیسے دیتے اس میں سے ذاتی ضرورت اس نے کہا یا تیری بڑی مہربانی تم نے مجھے بتا دیا مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ اس نے جو ہے میں پیسے دے جاتا تھا اور وہ اس سے ذاتی ضرورت بھی پوری کرتا ہے بہت افسوس ہوا اتنے دن تم نے مجھے بتانے میں لیٹ کیوں کی تم مجھے پہلے بتا دیتا تو وہ چوگلی کھانے والا خوش ہوا اس نے کہا اچھا ایسا کرتے پہلے اگر میں پچاس ہزار دیتا تھا نا تو اب میں ایک لاکھ دیا کروں گا تاکہ پچاس ہزار قرآن پڑھنے والے کے لیے ہو جائے گا پچاس ہزار قرآن پڑھانے والے کے لیے ہو جائے گا وہ تو میں اپنے حصے کی زکاة دیتا تھا یہ میں قرآن پڑھانے والے کی خدمت کر دیا کروں گا تاکہ وہ جو ہے نا اس کی ضرورت بھی پوری ہوتی رہے اسے کسی اور طرف دیکھنا نہ پڑے اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں ہم استاجی کے پاس سبق پڑھ رہے تھے ایک آدمی نے فون کیا کہا حضرت جی کوئی میرے لئے خدمت استاجی نے فرمایا خدمت کرنا چاہتا ہے تو پھر ممیانہ نے رسول کی کار اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں پھرنا چار لاکھ روپیہ دے دوں گا آپ کے اکانڈ میں پھئی دوں گا استاجی نے فرمایا یہ چار لاکھ کس لیے انہوں نے کہا جی گندم کے زیمن میں استاجی نے فرمایا تو اللہ کے بندے وہاں سالن بھی پکتا ہے اس نے کہا جی استاجی میں دو لاکھ اور دے دوں گا سالن کے زیمن میں استاجی کہتے ہیں اچھا بھئی مجھے پتا ہوتا کہ آج آپ اتنے سخی بنے پھرتے ہو تو میں پھر آپ سے چھ لاکھ کیوں لیتا میں آپ سے بارا لاکھ مانگ لیتا ان کا استاجی میری طرف سے بارا لاکھ ہو گیا ایسے بندے بھی ہیں ایسے بندے بھی ہیں یقین جانے ایک میاں بیوی تھے ان کے اولاد نہیں تھی وہ انگلینڈ میں رہتے تھے اور وہاں پہ ان کی ٹک شاپ تھی کوئی بہت بڑا بیزنس نہیں تھا یہ ٹک شاپ مطلب آپ جنرل سٹور کہلیں اس کو یہ ٹک شاپ ٹائپ تھی ہر روز کا ایک مکرہ وہ مدرسے میں دیتے تھے میاں بیوی دو ہی بندے اللہ کرے شاید زندہ ہو یا فوت اس وقت بھی وہ موڑے تھے ہو سکتا ہے فوت بھی ہو گئے ہو ہر روز کا ایک مکرہ ان کی طرف سے آتا تھا اور وہ اپنی ٹوٹل کبھائی جو ہے نا اسی بات پر انویسٹ کر رہا تھا کچھ لوگوں کے دل کے زمین بڑی زرخیز ہوتی ہے ایک ڈاکٹر صاحب تھے میں ان کا نام نہیں لیتا بائی چانس گزرے مدرسے کے سامنے سے اور ان کی مجھ سے پوچھا کہ جی بیٹا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں میں نے کہا جی آپ تشریف لائے نماز پڑھنے کے لیے جب وہ پہنچے اب بہت بڑا مدرسہ ہے مدرسہ جامعہ خالد بن ولی چھوٹا سا مدرسہ نہیں ہے سولہ سترہ ایک ڈ میں ہے بہت بڑا یونیورسٹی ٹائپ مدرسہ ہے میں نے کہا آپ آئے تشریف لائے جب مسجد میں وہ داخل ہوئے تو دیکھا اس وقت کی تعداد میرے خیال میں کوئی سولہ کے ستارہ سو بچہ پڑھتا تھا اب سولہ سترہ سو بچے کی تعداد جب سجدے میں جاتی ہے تو ایک سباہ بڑھ جاتا ہے انہوں نے جب دیکھا مجھے کہنے لگے جی مہتمین صاحب میں نے کہا جی مہتمین صاحب سے آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں میں نے استاجی کو بتایا کہ مہمان ہے راہ گیر ہے ملنا چاہتے ہیں استاجی نے کہا ٹھیک ہے مل لیتے ہیں جب ملاقات ہوئی تو اس نے میرے خالب دس ایک ڑ یہ کتنی زمین کہ میں مدرسہ کے نام کروانا چاہتا ہوں استاجی نے کہا ٹھیک ہے جی تھوڑی دیر بہا اس کی والدہ ساتھ تھی اس نے کہا بیٹا اگر تُو جنت خرید رہے تو میں کدھر جاؤ جو میرے حصے کی ہے اس میں سے پانچ اکڑ میری بھی ساتھ شابل کر دوں بائیس اکڑ رقمہ وہ دے کے گئے کچھ لوگوں کے دل کی زمین اتنی زرخیز ہوتی ہے پھر وہ مر گئے بیسویں بوری عشر کی دینا ہوتی ہے گھبرا رہے ہوتی ہے او جی او جی کال آجو ہے جی او جی پرسو آجو ہے جی او جی آج نہ سہی تے بورد کارلی سا ہے جی کیوں اللہ کبھر تم نے عشر دے لے اپنا بال پاک کرنا ہے ادھر نہیں دو گے تو تھانے داروں کو دے دو گے ہسپتال میں ڈاکٹروں کو دے دو گے اس لیے اپنے مصرف پہ ہر چیز وضو شایفی محلی یہ سب سے بہترین ہے کہ چیز اپنے مصرف پہ خارچ ہو اس لیے آپ اردگرد اپنے مدارس پہ نظر رکھیں آپ کے علاقے کے جتنے مدارس ہیں آپ ان پہ نظر رکھیں ان کے ضروریات پوری کرنے کی کوشش کریں اللہ تمہاری ضرورتیں پوری فرمائے گی وہاں پہ قرآن پڑھنے والوں پہ انویسٹ کریں صدقہ زکاة خیرات وہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے کبھی کبھی آپ گفٹ بھی کرتے رہے آپ زکاة دے چکے ہیں آپ صدقہ دے چکے ہیں آپ جو ہے فطرانہ بھی دے چکے ہیں آپ عشر بھی دے چکے ہیں سب پورے آپ نصاب پورا کر چکے پھر گفت کے طور پر آپ ان قرآن پڑھنے والوں پہ خرچ کریں اللہ کی قسم اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزتوں سے مالا مال کریں گے اللہ تمہیں آخرت میں بھی عزتوں سے مالا مال کریں گے اللہ رب العزت آپ سب کا آنا اس فقیر کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو قرآن کی خدمت کے لئے قبول فرمائے قرآن پاک علم کا خزانہ ہے قیامت کی صبح تک اس میں سے علم نکلتا رہے گا نکلتا رہے گا خوش نصیب لوگ ہیں جو علم اس سے لیتے بھی رہیں گے آبے بانٹے بھی رہیں گے بانٹے بھی رہیں گے جب کوئی بندہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر میں دو لفظ ہیں ایک ہے الرحمن اور ایک ہے الرحیم مولانا کاری سلطانہ مسعہ فرمارے کہ مدرسے میں تعمیراتی کام شروع ہے اور ان کو یہ توجہ بھی دلوا دے